اللہو 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 عزیزان ایمان حسین کی شان کریمی کو سمجھنے کے لیے ایک ہر کی ذات کافی ہے کیسی شان کریمی ہے حسین کی یا جس شفاعت کا مطالبہ آپ کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ اس کی شفاعت کے منظر کائنات نے نہیں دیکھے ایسا شفی ہے کہ جس کی شفاعت کا منظر کائنات دیکھ چکی چاہے وہ زمین کا گناہ گار رہا ہو میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان ایمان چاہے اس دنیا کا اور چاہے عالم ملکوت کا رہنے والا ظاہر ہے جناب فطرس کے لیے لفظ گناہ گار کا استعمال تو نہیں کیا جا سکتا اس لیے کہ فرشتہ معصوم ہوتا ہے مگر ترک اولاہی سہی پر چھینے تو گئے پر چھینے تو گئے چھینہ کس نے خدا نے چھینہ تھا نا ملا کیسے کیسے مل گیا واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے صرف ایک نتیجہ لینا ہے پرشتوں کی ٹولی ہے کہ جو در رسول پہ آ رہی ہے کہ آپ کے گھر نواسہ پیدا ہوا ہے مبارک بات دینے کے لیے جب آتے ہوئے پرشتوں کو دیکھا تو فطرس نے جناب جبرائیل سے پوچھا کہاں جا رہے ہو کہاں رسول کے گھر چھوٹا نواسہ پیدا ہوا ہے مبارک بات دینے جا رہے ہیں کہاں مجھے لیتے چلو مجھے لیتے چلو فطرس وہاں سے یہاں آنے کے لیے کیوں کہہ رہا ہے عالم ملکوت میں ہے مگر وہ کہہ رہا ہے مجھے لیتے چلو کیوں عجب نہیں فطرس آواز دے کہ ہم نے دیکھا کہ آدم کی توبہ قبول ہوئی تھی تو اسی دروازے سے وہی انوار جب عالمِ قدس میں تھے تو آدم کی توبہ اور سفارش انہی کی تھی جو توبہ قبول ہوئی تو اب جب انہی کے دروازے پہ جا رہے ہو تو لے کے چلو اگر وہاں ترکِ اولا معاف کرایا جا سکتا ہے تو پھر ہمیں چل کے انہی کی شفاعت لینی چاہیے اور اب تاریخ کیسی ہے یا وہاں بھی مرحلہ ترکِ اولا کا ہے یہاں بھی مرحلہ ترکِ اولا کا ہے انسان مشاہدے سے فائدہ اٹھاتا ہے آپ نے دیکھا ایک ڈاکٹر کے یہاں شفا ملتی ہے دوسرے کو آپ پورا بتاتے ہیں کہ وہاں جاؤ اس لیے کہ اس کے ہاتھ میں شفا ہے تب عزیزانِ ایمان لے کے آگے پیغمبرِ اسلام کے پاس آئے مبارک بات دینے آئے ہیں اور چونکہ آپ کے گھرانے کے خادم ہیں لہٰذا نچھاور لینے آئے ہیں پتر اس کو ساتھ لائے ہیں بالوں پر چھینے جا چکے کہ جاؤ اسے حسین کے جھولے سے مس کر دو اسم خدا کی انسان غور تو کرے ہمیں متوجہ ہونا چاہیے یہ نہیں کہا کہ حسین کے ہاتھوں سے مس کرو حسین کے جھولے سے مس کرو کبھی آپ نے سوچا حسین ابھی اس جھولے میں کتنی دیر رہے واقعہ پڑھ کے گزر جانا آسان ہے ذرا ٹھہرے حسین اس جھولے میں ابھی کتنی دیر رہے ہیں کوئی ایسا بچہ بھی نہیں ہے کہ جس کے آنے کا کسی کو انتظار نہ رہا ہو یہ وہ بچہ ہے جس کے منتظر رسول بھی ہیں جس کے منتظر فاطمہ بھی ہیں جس کے منتظر علی بھی ہیں جس کے منتظر حسن بھی ہیں تو اب کبھی رسول نے گود میں لیا کبھی فاطمہ نے گود میں لیا اہلِ بیعت اپنی آغوش میں لے رہے ہیں تو ابھی حسین مظلوم اپنے جھولے میں ہیں ہی کتنی دیر اچھا فرشتوں کو آنے میں بھی بہت دن نہیں لگتے ابھی ابھی بیٹھا بیٹھا ایک انسان چلا جاتا ہے کیا ہوا فرشتہ آیا لے کے گیا تو پتہ نہیں چلتا آنے میں تاخیر نہیں ہوتی عزیزانِ ایمان حسین دنیا میں آئے فرشتے آگئے مبارک بات دینے کے لیے کہا جا جھولے سے مس کرو اچھا آپ تو ہیں اس ماحول میں تو آپ نے تو دیکھا یہ عرب کے گھر آنے کا بچہ ہے ہمارے ہندوستان اور پاکستان کا تو بچہ ہے نہیں کہ جس کو جھولے میں لٹایا جائے تو اس کے ہاتھ جھولوں سے مس ہو رہے ہو اس کے جسم جھولے سے مس ہو رہا ہو یہاں تو جھولے میں لٹانے کے وقت کپڑے میں ایسے لپیٹ دیا جاتا ہے کہ ہاتھ اور جسم مس تک نہیں ہوتا میں کسی نتیجے کے لیے یہ گفتگو کر رہا ہوں انسان اب ذرا غور کرے کہ رسول اسلام نے کیوں کہا کہ حسین کے جھولے سے کیوں نہیں کہا حسین سے عجب نہیں رسول آواز دیں کہ نادان یہی تو بتانا ہے اگر میں نے کہا ہوتا حسین کے حسین سے مس کرو تو دنیا یہ سمجھ تھی کہ جب تک حسین ہیں گناہگاروں کی گناہیں مربخہ بخشی جائیں گی جب حسین نہ ہوں گے تو اس وقت کیا ہوگا میں بتانا چاہتا ہوں جو چیز حسین سے منصوب ہو جائے اس میں بھی تاثیر شفا پیدا ہو جاتی ہے یا انسان پہچانا ہے زنبہ 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 جھول اللہم صلح على محمد والا جھولے سے مس کرو ہمیں غور کرنا چاہیے کسی نے بہت اچھا شیر پڑھا کہا جناب دلکش غازی پوری کا شیر ہے وہ فرماتے ہیں کہ مثال فطر سے بے پر بنا لو اپنا نصیب مثال فطر سے بے پر بنا لو اپنا نصیب تمہارے پاس ابھی تازیہ حسین کا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم پہچانے کس کی شفاعت کی بات ہو رہی ہے مس کیا گیا جھولے سے اور اب بالو پر مل گئے مس ہونے میں تاخیر تھی حسین کی شفاعت میں تاخیر نہیں ہوئی اس کا مطلب یہ ہے کہ بس ہمیں تاخیر ہے کہ ہم حسین سے قریب ہوں پھر مقدر بدلتے دیر نہیں لگتی بالو پر ملے اور اب تاریخ کہتی ہے کہ جب بز میں رسالت سے نکلا فضائے مدینہ میں پہنچا آواز دیتا ہے من مسلی انا آتی قل حسین اے فطرس ابھی اسی غرور پہ بالو پر چھینے گئے اور پھر من مسلی کا نعرہ فطرس آواز دیں گے اس وقت صرف من مسلی تھا اب میں اپنا قصیدہ نہیں پہلا ہوں میں کہہ رہا ہوں میرے جیسا کون ہے مجھے حسین نے آزاد کیا مجھے حسین نے آزاد کیا دنیا ہم سے کہتی ہے نا کہہ رہے صاحب سمجھ میں نہیں آتا جب دیکھو آپ مجلس کرتے ہیں کیا ہوا صاحب اولاد ملی ہے مجلس کر رہے ہیں نوکری ملی مجلس کر رہے ہیں گھر بنا مجلس کر رہے ہیں یہ ہر چیز پر مجلس کیوں کرتے ہیں ہم نے کہا ہمیں فطرس نے سلیقہ سکھایا کہ جس سے ملے اس کا ذکر کرنا چاہیے ایک سلامت برمحمد اللہ اللہ